اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ تین ایسے لوگوں کی ڈیوٹی پہ انہوں نے لگا دی ہے ان کو وی اے پی سیکیورٹی دی گئی ہے جن پہ ساڑھے درائی تو بے تشاہ پہ ہے آپ نے انہوں نے تین فک کی ہیں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ چل کیا رہا ہے اور آپ کے پیسے کے ساتھ ہشر نشر کیا ہو رہی ہے جن لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں نہ یہ وی اے پی ہیں نہ پبلک آفیس ہولڈر ہیں نہ اس وقت کوئی کرنٹ بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں کہ ان کوئی سیکیورٹی کی ضرورت آمیر صاحب اس میں سب سے بڑا جو اس میں نام آ رہے ہیں سابق چیف جسٹس افتخار چودری صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ جناب سابق چیئرمن سینٹ وسیم سجاد جو کروڑوں پہ میں لیتے ہیں تنخواہ نہیں زاری فیز اور اکرم شیخ صاحب ان کی سیکیورٹی پہ ساڑھے سات کروڑ پہ خارچ ہو چکا ہے تین لوگوں کی سیکیورٹی پہ زیادہ ملک دیکھیں ہمارے رہے دیکھیں اور بڑے امیر لوگ ہیں تینوں مطلب مجھے س سجاد کو کس چیز کی تھریٹ ہے گر آپ کو تھریٹ ہے وسیم سجاد کو حضور آپ تو کروڑوں پیسے تین چار کروڑوں پیسے آپ کم فیز نہیں لیتے ان کے جناب انہوں نے آپ ان کی ڈیٹیل دیکھیں آمیر صاحب بڑی مزے کی بات ہے میں وسیم سجاد صاحب سے شروع کرتا ہوں ان پر دو کروڑ چھالیس لاک روپے صرف وسیم سجاد صاحب ہمارے کنجوم کرا چکے ہیں جو ایک کیس کا تین کروڑ لیتا ہے وہ کہتے جیب سے میں نے گارڈ نہیں رکھنے یہ ٹیکس پیر دیں گ جو جو ان کے ساتھ سٹاف ہے ان کی سیلڈیوں پہ ان کی گارڈیوں پہ فیول پہ مینٹنینس پہ ہر چیز پہ یہ ٹیکس پیس پہ مزے کی چیز یہ ہے کہ اس پہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے ان کے پاس پیٹرولنگ کے لیے ان کے پاس اپنی گارڈیوں کے لیے سیکیورٹی کے لیے ان کے پاس بندے نہیں ہیں ان سے جب پوچھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور ہم ان کو بیٹھ کے سیکیورٹی دیں یا ہم ہم جا کے پبلک اس میں دیں ایک ایک بندے کو سر آمیر صاحب آپ ان کے ڈیٹ دیکھیں دس دس بارہ بارہ تیرہ تیرہ ان کو نے دیئے ہیں گارڈ دیئے ہیں سر اس پہ میری ان سے ریکویسٹ ہے چیف جسٹس پہ پاکستان سے جناب کی طرح مہبانی فرمایا ہے اب آگ پھر لوگ کہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی بات جاتے ہیں آخر پہ آمیر صاحب پاکستان صاحب نے آلیڈی ٹیک اپ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے منگوائی ہوئی ہیں لسٹیں اور کینسل کی ہوئی ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کی جان کو خطرہ ہے بالکل ہے مگر یہ کیونکہ بہت امیر لو لوگ ہیں بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کو گورنمنٹ سکورٹی کے بھی پیسے لے لیں کہ ہم آپ کو چارج کریں گے کیونکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ یہ ٹیکس پیئرز پہ اوپر سکورٹی نہ لیں اس کے پاس بارہ اس وقت سکورٹی کے ہیں پولیس والے مجھے سمجھایا جائے کہ وسیم سجاد صاحب کو کس سے تھرٹ ہے اکرم شیخ صاحب کو کس سے تھرٹ ہے یہ پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے مہارے صحافی بھی اس میں شامل ہیں کچھ ایک اس کی حضائفہ رمان کی تو بھی چیف جسٹس نے گاڑیاں واپس کر رہی تھی بہت دیکھ رہا گا جھاں کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا ایک یار دوستوں کے درے چھوٹا سا یہاں پر آکے نکلواتے تھے اس کا الار وہاں پہ ان کے پولیس والے بڑے یار دوست ہیں پولیس والے مرنی لگاتے وہ انٹیریرم منسٹری سے الار نکال دیتے تھے کہ حضائف ارمان کی جان کو خطر ہے جس کو جانتا کوئی نہیں ہے اس نے وہاں پہ پچھلے پانچ سال سے پورے ڈیرہ غازی خان کو آگے لگایا ہے دو گاڑیاں آگے دو پیچھے کروڑ روپے اس پر لا گئے اسلام آباد میں شرم آتی کہتے ہوئے کہ ہمارے دوست حباب بھی آپ کے اور ہمارے ہیں یہاں پہ صافی بھائی وہ ایک خبرچپ وہ آ دیتے ہیں کہ جی فلانے کے اوپر ایک حملہ ہو گیا کسی نے پتھل گاڑی بھی مانگیا اس کی بیسز پر گاڑ بھی لیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو جو امیر حضرات ہیں پلیز لے لیں سیکیورٹی مگر پیسے دے دیں اس کے سر بات وہی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ایک ایک درونے ملک میں آپ نے سنا تھا اس کا بے اس کا سر اوباہمہ کام بار بار کیوں بتاتے رہتے ہیں ان کے پاس اپنے پیسے نے اس نے کہا کہ میری بیوی جا کے گراسری خود شاپنگ کر کے آتی ہے میرے ٹوٹ پیسٹ جوسز ایوری تنگ وہاں پہ وہ کہتا ہے مشل لے کے آتی ہے اس نے وائف کا کہا یہاں پہ وسیم سجاد ایم امیزڈ ہے ایم شاکڈ کہ برسوں سے بارہ آپ نے پولیس والے اور گاڑ آپ نے وسیم سجاد کو دی ہوئی ہے آپ نے اکرم شہ کو دی ہوئی ہے چیف جسٹر افتخار چودری صاحب کو آپ تو کوئی خطر ہے چلو شروع میں ہم مان لیتے ہیں دو تین مہینے سال چلو جی اس وقت ان کو تھریٹس ہوں گی ان کو بھی اس وقت آٹھ لاؤ لاکھ روپیاں ملتا ہے اس کا ریٹائرمنٹ کے طور پر ان پر دھائی تین کروڑ روپیاں امیر صاحب اب اس ملک میں جس میں ففٹی پرسنٹ لوگ غریب ہیں اس میں صرف ٹین لوگ آپ کے ساڑھے ساتھ کروڑ روپیاں آ اور انہوں نے انہوں نے کیا کام کیا ہے جب انہوں نے واپس لینے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے مہربانی فرمائے ہمارا آپ کی آئی سیٹی نے تو اس پہ انہوں نے جا کے سٹے بھی لے لیا ہے عدالتوں سے سر اسلامباد ہائی کورٹ نے سٹے لیا ہے انہوں نے کہا آپ ان سے اب گاڑیاں وغیرہ واپس نہیں لے سکتے نواز شیف صاحب نے بھی ابھی بیان دیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹرس نے ٹیک اپ کیا ہوئی اس کو نواز شیف صاحب یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں اس لیے مجھ سے یہ سکورٹی لی جا رہی تھی وہ وہ لیڈ کر رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کے سارا سٹاف اور تمام سکورٹی پروٹوکول سکورٹی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے